السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین شخصیت نمبر 62 آئیے آج بھی ہم ایک ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین مولانا محمد ابو القاسم صیف بنارسی رحمہ اللہ کے متعلق چند باتیں معلوم کرتے ہیں آپ ایک بلند مرتبہ عالم دین، مؤرخ، محدث، معلم، متکلم، خطیب، مناظر، صحافی اور مدرس تھے تمام علوم دینیہ میں آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی خاص کر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جرف نگاہی اہل علم کے نزدیک مسلم تھی حدیث کے ساتھ آپ کو غیر معمولی محبت اور عشق تھا حدیث کے معاملے میں معمولی سی مداہنت برداشتیں کرتے تھے اس کا ثبوت اس سے مل سکتا ہے کہ پتنا کے ایک غالی اور جاہل مولوی ڈاکٹر عمر کریم نے امام محمد بن اسماعیل بخاری اور ان کی مایاناس کتاب صحیح بخاری پر تنقید کا سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے میں ایک کتاب الجرح علال بخاری پر چار جلدوں میں اس نے لکھی اس کے علاوہ چھ اشتہارات شائع کیے جن میں امام بخاری کو نشان تنقید بنایا گیا تھا مولانا بنارسی نے الجرح علال بخاری اور تمام اشتہارات کے جواب لکھے اور ان کو شائع کیا آپ نے ادیانی باطلہ کی تردید میں بھی قابل قدر کارنامہ انجام دیئے قادیانیوں آریا سماج منکرین حدیث مقلدین احناف عیسائیوں سے تحریری و تقریری مناظرے کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر میدان میں کامیاب و کامران رہے بادل افکار و نظریات کے تردید میں کئی ایک مضامین اخبار اہل حدیث امر السر میں لکھے تراجم علماء اہل حدیث پنارس میں مولانا یوسف مدنی صاحب یوں لکھتے ہیں کہ آپ کا خاندان این خانہ ہما آفتاب است کا صحیح مصداق تھا آپ کے والد ماجد محدث مفسر اور فقیح تھے یعنی سعید بنارسی رحمہ اللہ اور آپ کے سبھی بھائی عالم دین قاری اور دین کے دعی و مبلغ تھے آپ کا شمار ہندوستان کے چھوٹی کے علماء میں ہوتا ہے آپ کی شخصیت ہما گیر تھی آپ نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں جبکہ ہندوستان میں مرزائیت، عیسائیت، قادیانیت اور آریہ سماجیت اس طرح مختلف فرقے کے لوگ اپنے اپنے مذہبی تسلط کے لئے کوشا تھے اور منظم طور پر اسلام اور حیل اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے شرک و بدعات کا زور تھا تقلید کا ڈنگ کا بج رہا تھا ایسے حالات میں جن مردان کار نے میدان عمل میں قدم رکھا اور ہر محاذ پر یکسا داد شجاعت دی ان میں سے ایک نمائی شخصیت مولانا صیف بنارسی رحمہ اللہ کی تھی آپ کا نام محمد، قنیت ابو القاسم اور صیف الاسلام لقب تھا آپ اٹھارہ سو نوود میں بنارس میں پیدا ہوئے اللہ تعالی نے آپ کو فطری طور پر بے بناہ دہانت و فتانت سے نوازا تھا جب آپ چار سال کے ہوئے تو تعلیم کی ابتداء مولانا عبدالکبیر بیہاری سمم البنارسی کی نگرانی میں ہوئی سات سال کے عمر میں ناظرہ قرآن ختم کر کے حفظ شروع کیا اسی سال قاضی شیخ محمد بن عبدالعزیز مچھلی شہری سے سند مسلسل بالاولویہ حاصل کی مولانا صید عبدالکبیر بنارسی سے نحو صرف فارسی اور دیگر ابتدائی کتابیں پڑھیں عدب و معانی و بلاغت مولانا صید نظیر الدین احمد صاحب جعفری حاشمی بنارسی سے پڑھیں فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ یہ تمام حکیم مولوی عبدالمجید بنارسی سے پڑھیں حدیث و تفسیر اپنے والد مکرم مولانا محمد سعید محدث بنارسی رحمہ اللہ سے حاصل کی شروع شائری میں مولانا ابو عدریس صاحب میرٹی سے استفادہ کیا والد کی زندگی ہی میں ضرورت بھر انگریزی پڑھ لی تھی انیس سو پندرہ میں ایک بنگالی معاشر سے بنگلہ زبان سکھی جب آریہ سماجوں کا زور ہوا اور ان سے محاذ آرائیاں ہونے لگیں تو ہندو مذہب سے مکمل براہ راست واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہندی اور سنسکرٹ بر بھی عبور حاصل کیا تیرہ سو بائیس ہجری میں اپنے والد ماجز سے سحائے ستہ کا دورہ کر کے سند لے لی اس وقت آپ کی عمر صرف پندرہ سال تھی اس کے علاوہ اپنے علمی استعداد میں اضافہ کرنے اور فنون حدیث میں جو آپ کا خاص موضوع تھا مہارت پیدا کرنے کے لیے اپنے اہد کے مشہور عیمہ حدیث کے سامنے زانوے تلمس تح کیا اور ان سے سند حدیث لی چنانچہ آپ نے مولانا شمس الحق صاحب محدث عظیم آبادی رحمہ اللہ صاحب اونو المعبود حضرت مولانا عبد المنان صاحب محدث وزیر آبادی شیخ حسین بن محسن یمنی ان تمام سے خصوصی طور پر سند اجازہ لی ان حضرات سے آپ کے والد بزرگوار کے گہرے روابط تھے اور اکثر یہ علماء بنارس تشریف لاتے تھے اور مولانا محمد سعید محدث بنارسی کے مکان پر تہرتے تھے اسی لیے مولانا صحیف بنارسی کو ان میں سے بیشتر سے نیاز اپنے وطن ہی میں حاصل ہو گیا البتہ آپ حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں دہلی حاضر ہوئے اور تیرہ سو انیس میں حضرت میاں صاحب سے سند اجازہ حاصل کی سولہ سال کی عمر میں آپ تمام علوم آلیہ وعالیہ میں کمال حاصل کر کے فارغ تحصیل ہو گئے فراغت کے بعد آپ نے مدرسہ سعیدیہ اسلامیہ میں جو آپ کے والد کا قائم کیا ہوا تھا مسند تدریس سنبھال لی اہل بنارس کا خیال تھا کہ مولانا محمد سعید بنارسی ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کے جگہ کو پر نہیں کر سکے گا لیکن جب آپ مسند نشین ہوئے تو نہ صرف یہ کہ اپنے والد کے خلا کو پر کیا بلکہ تمام علوم میں خصوصا فن حدیث میں ایسی مہارت پیدا کی کہ اگلے پچھلے سب کے علوم کو سمیت لیا اور والد ماجز سے آگے بڑھ گئے تیرہ سو تیس میں بلالتظام صحیحین اور تفسیر کا در شروع کیا تیرہ سو اکتیس میں آپ مدرسہ سعیدیہ کے مدرس سے اول مقرر ہوئے آپ نے تیرہ سو ساٹھ پر آٹھ تک انتالیس بار صحیح بخاری صحیح مسلم اور تفسیر کا درس دیا تقریباً سات سو طلبہ شائقین قرآن و حدیث ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے آ کر فیضیاب ہوئے فن حدیث میں آپ کو خصوصی ملکہ حاصل تھا اپنے زمانے میں اسمائے رجال کے امام تھے اس ساتھ مطالعہ استحضار اور استمبات میں آپ متقدمین سے کسی طرح کم نہ تھے دوران درس احادیث کے حوالے معقید جلد، سن طبع، صفح اور مطن کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے اور ہر اعتراض کا مسکت جواب معدلائل اقلیہ و نقلیہ ایسا دیتے کہ معترض کو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہتی کتاب العلم اور کتاب الایمان میں خصوصاً آپ کی درسی بحث اپنی نویت کی بے نظیر ہوتی تھی مولانا صحیف بنارسی کے درس کے متعلق ان کے شاگرد مولانا فیض الرحمن صاحب مفتی دار الحدیث مو کا بیان ہے کہ آج علامہ البانی کی کتابیں اور ان کی تحقیقات دیکھتا ہوں تو صحیف بنارسی کا منظر یاد آ جاتا ہے ان کے درس کا منظر یاد آ جاتا ہے مولانا صحیف بنارسی اپنی بات کو حجت اور دلائل کے ذریعے اس قدر واضح انداز میں پیش کرتے کہ مخاطب مکمل طور سے مطمئن ہو جاتا تھا قوت تفہیم میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا آپ نے انیس سو چار میں ایک انجمن بنام معید السنہ تائید الاسلام قائم کی اس انجمن کے زیر احتمام ہر ہفتہ جلسہ ہوا کرتا تھا جس کا اہم مقصد کتاب السنت کے اشاعت اور شرک و بدات کا قلع قمع کرنا تھا مسلسل تیس سال تک اس دینی اجتماع میں آپ نے تقریر کی ایک انجمن بنام اشاعت الاسلام مدن پورا بنارس میں انیس سو تیس میں قائم ہوئی یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنارس میں کچھ قادیانیوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کوشش شروع کر دی مولانا صحیف بنارسی اس انجمن کے پلیٹ فارم سے تحریری و تقریری ہر دو طرح سے قادیانوں کی خوب خوب خبر لیتے آپ کی تبلیغی سرگرمیاں صرف چار سال انیس سو چھتیس تا انیس سو چالیس بند رہی کیونکہ حکومت بردیانیہ نے آپ کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے جو آپ کا ساتھ مسجد میں بھی نہ چھوڑتے تھے ازلائے بنارس میں بھی آپ کی تقریر کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی پابندی ختم ہوتے ہی آپ کی تقریر محلہ در محلہ دوبارہ شروع ہو گئی اکتالیس سے چالیس پر چار تک آپ کی تقریریں ہر ہفتہ بنارس میں خاص احتمام کے ساتھ ہوتی تھی آپ کی تقریریں صرف مسلم طبقہ تک محدود نہ ہوتی بلکہ آریوں کے سالانہ جلسہ کے رتن میں آپ مدو کیے جاتے تھے بنارس کے علاوہ انجمن اہل حدیث مضافات یوپی سی پی بیہار اور بنگال کے سالانہ جلسوں میں آپ کی شرکت ضرور ہوا کرتی تھی ملک کے بیشتر حصوں میں جماعتی جلسوں میں بحیثیت مقرر شرکت فرماتے یوپی کا شازو نادر ہی کوئی شہر ہوگا جہاں آپ بسلسلہ تقریر تشریف نہ لے گئے ہوں آپ کی تقریر میں وہ کشش تھی کہ جہاں پہنچ جاتے تھے ہر ذوق اور ہر طبقہ کے لوگ کھیجے چلے آتے تھے آپ عوام و خاص دونوں میں ہر دل عزیز اور بے حد مقبول تھے انیس سو چھے میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا قیام عمل میں آیا اس کی خدمات میں آپ کا اسم گرامی نمائی حیثیت رکھتا ہے آپ نے اس کے قیام اور اس کے اغراض و مقاسد کی بھرپور تائید کی انیس سو بتیس میں کلگتہ کی جمعیت تبلیغ اہل حدیث کانفرنس میں اہل حدیث لیگ کا انقاد ہوا اس میں آپ تین ماہ کے لئے عارضی طور پر صدر منتخب ہوئے ملک کی سیاسی تحریکات میں بھی جرعت و بے باقی کے ساتھ حصہ لیا اور اس وقت انگریزی اقتدار یہاں پوری طرح مسلط تھا اس کے خلاف پر جوش اور پر زور تقریریں کی کسی ذاتی مسلحت اور خود غرضی کی خاطر یا ہنگامی ناروں کی رد میں بہ کر نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ ملک و ملت کے لئے مفید سمجھ کر انیس سو چھتیس تا انیس سو چالیس کانگریز کمیٹی بنارس کے صدر رہے بحث و تقریر کا سٹیج ہو یا بحث و مناظرہ کا میدان مخالفین کے اچھے سے اچھے مدعیان فضل و کمال بھی سامنے آنے سے گھوراتے تھے یوں تو آپ نے متعدد بار مناظرے کیے اور سب میں بفضل منان کامیاب رہے آپ نے نو عمری سے ہی مضمون لکھنا شروع کر دیا تھا جو زیادہ تر اخبار اہل حدیث کی زینت بنتے تھے تیرہ سو تیس میں آپ نے اپنا ذاتی رسالہ سعید کے نام سے جاری کیا جو ہر اعتبار سے منفرد تھا تصنیف و تعلیف میں دلچسپی اوائل عمری اور تعلیب علمی کے دور سے ہی تھی خطابت اور درس و تدریس کی طرح نہایت کم عمری میں آپ نے اس میدان میں پورے ہندوستان میں شورت حاصل کر لی تعلیمی دور میں ہی آپ نے کئی رسالے عربی اور اردو میں لکھے آپ نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور جو کتاب لکھی اس کا حق ادا کر دیا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کی کتابوں پر تمعو القرآن والحديث اللؤلو والمردان في تکلم المرأة بآیات القرآن قضیة الحديث حصول المرام اربعین محمد ترجمه کتاب الرد على ابي حنيفة تحریر الطرفين في صلاة الترابیه والتكبیر العیدین هدایت السائل الى حادیث وائل نافع الاحناف احسن المسائل روز مرح مسائل ضروریہ قصودی معیار اسلام سوالات از علماء دین السعید بارہ سوالات کی جوابات الافکار على الاذکار الامر المبرم لابطال الكلام المحكم ماون حمیم للمولو عمر كریم سراط مستقیم لهدایت عمر كریم الريح العقیم لحسم بنائی عمر كریم الخزی العظیم للمولو عمر كریم العرجون القدیم فی افشای حفوات عمر كریم الجرح علا بحنیفہ اس طرح بہت سے کتابیں ہیں اب آیا آخری بات معلوم کریں آپ پتیس نومبر انیس سو چالیس پر نو کو بنارس میں وفات پائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام اتا فرمائے آمین یا رب العالمین